ایسے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم حجاب پہن کر کچھ بھی کر سکتے ہیں پر ایسا نہیں ہے تم کیوں بھول جاتی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرم اور حیاء ایمان کا حصہ ہے صحیح مسلم 153 جا کر پڑھ لینا اسلام میں ناج گانا نہیں ہے بلکہ حرام ہے اگر تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہی ہے تو پلیز ہجاب کو اتار دو اس کے بعد جو چاہے کرنا ساتھیوں یہ ڈانس کلاس ہے مسلمانوں کی یہاں پہ لڑکے لڑکیاں دونوں ہی مسلمان ہیں اور یہ لوگ ڈانس سکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو لڑکے جو ہیں انہوں نے ٹوپیو پہ کچھ نہیں پہن رکھا نہ انہوں نے اپنا کورتہ پجامہ پہن رکھا ہے لیکن لڑکیوں نے ہجاب پہن رکھا ہے یہ اس چیز کو درساتی ہے کہ لڑکے کتنا بھی موڈن ہو سکتے ہیں اور مسلم لڑکیوں کو ہمیشہ ہی اپنے ہجاب میں بند کے رہنا ہوگا یہ اسلامی سوچ ہے دوستو اور اس لیے بھی مسلم لڑکیاں جو ہیں وہ کھل کے آگے آ رہے ہیں اور ناچ گانا اور سکچا میں اپنا جھنڈے گاڑ رہے ہیں لیکن ساتھیوں جھنڈے صرف مسلم لڑکیاں نہیں گاڑیں گی اللہ تعالیٰ بھی جھنڈے گاڑنے والے ہیں اور وہ کہاں جھنڈے گاڑیں گے اور کیسے گاڑیں گے وہ میں نہیں بتاؤں گی وہ یہ مولوی بتائیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا خیامت کے میدان میں جب یہ آئے گا اللہ ساری مخلوقات کے سامنے اس کے چوتڑوں کے بیچ میں اور اس کے پچھوڑے میں اللہ ایک جھنڈا گاڑ دے گا اور دنیا کو بتا دے گا لوگو یہ وہی جھنڈا ہے جس کے مقد میں جس کی سورین میں اور جس کے پیخانے کے راستے میں گاڑا گیا ہے یہ وہی انسان ساتھ ہوں آپ نے اس مولوی کی بات سنی یہ مولوی بول رہا ہے کہ اللہ تعالی اس ویکتی کا جو اپنے جمہداری سے بھاگتا ہے آخر میں قیامت کے دن اس کے پچھوڑے میں جھنڈے گاڑ دے گا اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو جمہداری سے بھاگ رہا ہے اس کے پچھوڑے میں جھنڈے گاڑنے سے کیا تات پر ہے کیا اللہ تعالی یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو میرے جھنڈا ہے اس کے پچھوڑے میں اکڑ جائے گا تو اس کے جمہداری پوری ہو جائے گی یا کیا سوکرنا چاہتے ہیں اللہ کی اس کے جمہداری جو ہمارے جھنڈے سے جیدہ بڑی ہے سبان اللہ تو وہ جو ہے بچے دیکھیں چار سال کے ہیں گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک فقیر گزرا اس نے کہا سلام علیکم یا شیخ عبدالقادر غوث پاتھ فرماتے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ فقیر تھیر گیا اس نے کہا شیخ عبدالقادر میں نے ایک مرتبہ سلام کیا اور آپ نے جواب دو مرتبے دیا میں نے ایک مرتبے سلام کیا اور آپ نے جواب دو مرتبے دیا سرکار غوث آزم فرماتے بات یہ ہے تم پانچ سال پہلے بھی ادھر سے گزرے تھے اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت بھی تم نے سلام کیا تھا تیرے سلام کو میری امان نے نہیں سناتا لیکن تیرے سلام کو میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے وہ سن لیا تھا میں نے سوچا جواب دوں گا تو میری امان در جائے گی آج میں نے دو مرتبے جواب دے کے پچھلا حساب دکھا دیا کتنے تیجسوی لوگ ہیں ہمارے پاس کتنے شاندار بیچار رکھتے ہیں ساتھیوں اب اس پر میں کچھ بول دوں گی تو ویواد ہو جائے گا لیکن میں ویواد کھڑا نہیں کرنا چاہتی اب گرب میں بچے آواز تو سن لیتے ہیں لیکن کس نے بولا ہے کس کے آواز ہے وہ نہیں پہچان پاتے اور پہچاننے کے بعد بھی یہ جو فیکو پیر ہے وہ نہ صرف آواز پہچان پہرابل کی جواب بھی دے رہا السلام والیکم اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اس پہ کن کرے نہ کریں سب سے پہلی بات جس مذہب میں گدھیا بھی اڑ سکتی ہے تو اس مذہب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم یقین کا نہیں پڑے گا مال لیتے گا ان کے پیر جو ہے وہ گرب میں آواز سنتے ہوں گے اب سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں دو چیز ہے تو جو انسان سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے تو پتہ نہیں وہ اور کون کون سی باتیں سن کے سمجھ رہا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہو تُو سمجھا ہاں نائے تُو سمجھا نہیں بہن بھئی کی لابہ آپس میں کیا رشتہ ہے گلت رشتہ تھا ہاں گلت رشتہ تھا غلط رشتہ ہے ہاں جی بتاؤ جی بتائیں بتائیں شاباش غلط رشتہ ہے وہ بھائی نے کہہ دیا آپ بتاؤ جی وہ تمہیں شرم نہیں آئی وہ تمہارا سگا بھائی ہے وہ وہ تم دونوں کو شرم نہیں آئی جو کام میں مزا ہے اس سب نہ پروفیشن بناو پھر کام کام نہیں کھیل لگے گا یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں دوستو ہالکہ یہ ریپورٹر جو ہے وہ اس کو تانہ مار رہی ہے لیکن ریال بتاؤں تو مجھے یہ بھی لگتا ہے اس ریپورٹر کا بھی کچھ نہ کچھ ہوگا کیونکہ پاکستان میں ادھکتر جو لوگ ہیں وہ اپنے بھائی بہن امی اپا یہ اسی کے ساتھ ہی گھول مل کے اچھے سے جیون جی رہے ہیں یہ بڑیا تھا گروہ اور رہی بات سگے بھائی بہن کے ہم بستر ہونے کا تو اکارڈنگ ٹو اسلام قرآن اور اسلام کے حساب سے اللہ تعالی نے آدم اور ہوا کے جو بیٹے بیٹے تھے جو سگے بھائی بہن تھے ان کو آپس میں ہم بستر کروا کے دنیا میں سارے جو لوگ ہیں ان کو پیدا کیا تھا تو اس طریقے سے تو ان کا اسلام ان کا دنیا بنی تھی تو جب وہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں اور یہی کر رہے ہیں کجاب بیجتی ہے